شائر نے اپنا خیال لکھا کہ گویا امام آلی مقام اور جناب سکینہ کیا مقالمہ کر رہے ہوں گے ترحان آدمی صاحب نے لکھا کہ آشور کیشہ بھائے سکینہ کا وہ رونا اور سید مظلوم کا بیٹی سے یہ کہنا تو روئے میں یہ دیکھ نہیں سکتا سکینہ اچھی نہیں ہے بات نہ رویا کرو بی بی اور گویا تیار کر رہے ہیں کہ پہلو میں کبھی ماں کے بھی سویا کرو بی بی اس لئے کہ کل سے تو پھر امام آلی مقام نہیں ہوں گے جن کے پہلو میں جناب سکینہ سوئے تو کہتے ہیں امام آلی مقام جناب سکینہ سے کہ اے سکینہ بیٹھا کرو کچھ دیر چراغوں کو بجھا کر اب یہ باپ اپنی بیٹی سے کہہ رہا ہے کہ سمجھا کرو اس خاک کو اے لادلی بستر بال ہی کبھی یوں ہی نہیں پہنا کرو بی بی چونکہ اب بالیاں چھننی ہے جناب سکینہ کی اور امام آلی مقام جناب سکینہ سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اے سکینہ ازغر کو نہ مانوس کرو پیار سے اپنے اکبر کی عروسی کے نہ دیکھا کرو سپنے صغرہ کے قری اتنا نہ بیٹھا کرو بی بی اور کہتے ہیں کہ دیکھو اے سکینہ ماں باپ ماں باپ صدا زندہ کسی کے نہیں رہے